فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ خدا تمہارے بجائے ایک اور قوم لے آئے گا وہ قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی اس قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہِ خدا میں جہاد کرنے سے ٹھکے گی نہیں اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہِ خدا میں کسی ملامتگر کی ملامتوں سے ڈرے گی نہیں اگر تم نے مو موڑ لیا میں ایسی قوم پیدا کروں گا یہ بھی قرآن میں اسی رسول پر نازل کر کے فرما دیا لہذا فرمایا ہے رسول میرے نظام ولایت کا اعلان فرما دو اگر آج اس مجمع کو پتہ نہ بھی چلا تو کوئی بات نہیں میں ایک ایسی قوم لوں گا جو اس ولایت کو نظام سمجھ کر نظام بنا کر پرچم ولایت بلند کر کے اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دیں گے اور وہ بھی قسمت بتا دیں گے جب پوری دنیا اعلان کرے گی کہ آج ٹکنالوجی کا زمانہ ہے آج سائنس کا زمانہ ہے آج جمہوریت کا زمانہ ہے آج شیطانی نظام کا زمانہ ہے اسی وقت میں ایسی قوم پیدا کروں گا اسی وقت تیری نسل سے ایک فرزن پیدا کروں گا جس کا نام روح اللہ خمینی ہوگا وہ ایسی ولایت کو نظام بنا کر ٹکنالوجی کے زمانے میں سائنس کے زمانے میں کمپیوٹر اور خلائی زمانے میں ولایت کا نظام بنا کر نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دے گا کہ یہ وہ اعلان تھا جو رسول کر رہے تھے